بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ welcome back to my channel امید کرتے ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا مجھے سبسکرائب کیا پھر اس کے بعد میری ویڈیوز کو بہت ادھا لائک کیا اور پھر آپ لوگوں نے جو میں نے دی آئی وائرز مختلف قسم کے بتائے تھے ہم ریمیڈیز بتائیتی ہیں یا میک اپ سے مطلق کوئی چیزیں آپ لوگوں کو انفرمیشن دی تھی آپ لوگوں نے یوز کی اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیا تو بہت بہت شکریہ آپ کا اور میں آپ کو اپنے چینل لائف ادھا جب میں بہت وارم لی ویلکم کیاتی ہوں آج ایک ایک اور ارگینک ہوم میں ڈی آئی وائی سکن ٹونر جو میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں وہ بہت اچھا اور بہت افیکٹیو ہے ہر قسم کی سکن ٹائپ کے لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں آئیلی ڈرائی کمبینیشن سینسٹیو آل ٹائپس اف سکن کے لئے ہے بہت سستہ ہے اور بہت افیکٹیو ہے میں نے خود یوز کی ہے مختلف قسم کی جو لوگ سکن کے لوگ ہیں ان کو میں نے استعمال کروایا اس کا ریزیلٹ بہت اچھا رہا ہے اور بہت سستہ بھی اور بہت جلدی بن جاتا ہے بہت آسانی سے بن جاتا ہے تو چلے آئیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں اور ہم نے اس کو بنانا کیسے ہے دیکھیں میرے پاس اس وقت ٹپال گرین ٹی کا یہ ساشے ہے ٹیک ہے ٹی بیگ ہے جس کو میں یوز کر رہا ہوں میں مجھلی یہی والا یوز کرتی ہوں آپ جو کھلی گرین ٹی آتی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ جو میں یہ بھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ یوز کریں لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کو جو ویٹ ٹلوس ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے اور اس کا جو بینی فیٹ ہے آپ دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ جب اس کو اس کا ٹونر بنائیں گے دوسرے یہ کہ اس کا جو ٹی بیگ تھنڈا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اپنے آنکھوں کے جو ڈارڈ سرکل کے ہیں ان کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو گرین ٹی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ایک انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی پروپرٹیز ایسی ہیں کہ جو ہماری باڈی کے لیے بہت ایفیکٹیو ہوتی ہیں ہمارا ڈیگیسٹیو سسٹم اس کو یہ بہت زیادہ بوسٹ کرتا ہے پھر ہمارا جو ویٹ لاس ہے اس میں بہت زیادہ ہیلپ فول رہتا ہے اور ہماری جو سکن ٹوننگ ہے اس کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے اس کا فائدہ بہت زیادہ رہتا ہے ہماری سکن کے لیے بھی تو ہم جب اس کو ایسی ٹوننر یوز کرتے ہیں اس میں ہم جو چیزیں یوز کرتے ہیں صحت وہ ہمارے سپاس ہوتا ہے گلاب کا ارک یہ والا یوز کریں سفید والا یوز کریں آپ کو اپنی مرضی ہے اور اتنا الویرہ جیل یہ فریش الویرہ ہے جو آپ نے یوز کرنا ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ بازاری بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ گرین ٹی کا کام کیا ہوتا ہے آپ کی جو سکن ہوتی اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے آپ کی جو سکن ہوتی ہے اس کو نیچرلی ہیل کرنے کے بعد جو گن ڈرت ہوتا ہے اس کو صاف کر کے آپ کی جو سکن ہوتی ہے اس کا پی اٹ لیول بیلنس کرنے میں بہت عام کردار ادا کرتا ہے بہت سستا سا ٹونر ہے یہ لیکن اس کے ریزیلٹ بہت اچھے ہیں تو چلیں آئیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو بناتے کیسے ہیں پھر اس کے بعد نے آپ کو بتایا دیکھیں ہم یہ جو گرین ٹی کا ٹونر بنا رہے ہیں یہ آل ٹائپس آف سکن کے لیے اور یہ آپ کی سکن کے لیے بہت زبردست رہتا ہے گرمی اور سردیوں دونوں میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آلی سکن والے نارمل سکن والے ڈرائی سکن والے سب اس کو یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے اس میں جو ایک چیز وہ ڈالنی ہے وہ ہے ایلو ویرا جیل اور دوسرا جو ہم نے اس کے ساتھ ڈالنی ہے وہ ڈالنی ہے روز وارٹر تو جب یہ سمپلی آپ نے یہ ایک لینا ہے ٹی بیگ لینا ہے ٹی بیگ لے کے کھول کے اس کو ایک کپ پانی کے اندر ڈال دینا ہے اور جب ہم نے دیکھا کہ پانی کا جو کلر ہے وہ چینج ہونے شروع ہو جائے گا اور اس کا جو سارا ہوگا اس پانی کے اندر آپ پرابٹیز جتنی ہوں گی اس کے گرین ٹیکی سارے اس کے اندر آ جائیں گی پھر ہم نے اس کو اتار دینا ہے اس کو بوائل ہونے دینا ہے پھر ہم نے اس کو اتار دینا ہے تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد اس میں ہم نے چیزیں ڈالنی ہیں تو ابھی ہم اس کو بننے دیتے ہیں تقریباً چار سے پانچ میں یہ تیار ہو جاتا ہے ابھی ہم اس کے بننے کا ویٹ کریں گے کہ اب بنتا ہے تھنڈا ہوتا ہے پھر تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس میں مختلف اسم کی جو دو چیزیں ہم نے ڈالنی ہیں وہ مکس کریں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس کو فائنل کیسے لک دینی ہے اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے دیکھیں جی یہ ہمارا جو گرین ٹی کا ٹرنر تھا وہ ریڈ ہو گیا ہے تھنڈا ہم نے کر لیا ہے اب دیکھیں یہ جو اس کا یہ ساشے تھا جو ٹی بیک تھا اس کو ہم نے تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کر کے تو پھر ہم نے اس کو جو اپنی آئیس پر جو یہاں پہ ہمارے دار سرکل اس والے ایرئے میں رکھ دینا ہے تو یہ کیا ہوگا کہ اگر آپ سیمن ڈیز یہ یوز کرتے ہیں یہ والی ریمیڈی جو ہے تو آپ کے جو ڈاک سرکلز وہ اس سے ریموو ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ ٹی بیک اٹھایا اور جہاں پہ ہمارے دار سرکلز ہم نے اس والے ایرئے میں اس طرح کر کے رکھ دیئے اس طرح رینا فریجی میں سے نکالنا ہے نکال کے پھر آپ نے اس کو ایک در ہمیں یوز کرنا ہے پھر اس کو ٹینک دینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو یوز کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کے جو ڈاک سرکلز ہوں گے اور جو پفی میں سرگی آپ کی اس سے سیمن ڈیز کے اندر اندر ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس دو یوز ہم اس کے دیکھ لیں گے ایک تو یہ کہ ہم نے ٹی بیک اس کا یوز یہ ڈال دیا اب ہماری چوئس ہے کہ ہم اس میں روز وارٹر ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ورنہ روز وارٹر نہ بھی ڈالیں تو اس کا جو کام ہوگا وہ بہترین ہوگا یہ اپنا کام بہترین طریقے سے کرے گا ٹھیک ہے اب یہ ہمارا ایک ہوم میڈ جو گرین ٹی کا ٹونر ہے وہ لوگ ہیں وہ اس کو یوز کریں تو بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے آپ کے لئے ویڈیو بہت ہیلپ فل رہے گی اور آپ جب اس کو یوز کریں گے تو اس سے ہوگا آپ کو بنانا ہے اور یوز کرنا کیونکہ میں آپ کو بتایا گرین ٹی ہے وہ انٹی اکسیڈنٹ ہے انٹی بیکٹیری ہے انٹی سنگل ہے آپ کی سکن کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور پھر اس کو بنائیں اور مجھے اس کا فیڈ بیک بھی آپ نے دینا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو پلائے کر کر لائک بات بات جی آپ اس پر سکرے کریں گے پھر اس کو ڈیب کر 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 vائیں گے تو اس سے کہ آپ کے سکن ہوگی بہت دا فلولیس ہو جائے جتنی ہے تو امید فرطیوں کہ آپ اس کو بنائیں گے اور یوز کریں گے ملتے ہیں پھر اپنی کسی نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ